اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے انام اور آپ دیکھ رہے ایزن ٹی وی باری بڑھ میں آج تک ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں موویز بن چکی ہے اور ان موویز کے لیے لاکھوں کی تعداد میں سانگز بھی بنائی جا چکے ہیں آج کل بولیوڈ میں اسلام کے خلاف بہت زیادہ موویز بنائی جاتی ہے جس میں اسلام کو نگیٹیو وی میں دکھایا جا رہا ہے اور ان کو بہت زیادہ پراموٹ کیا جا رہا ہے بائی بی جے پی گورنمنٹ کیرالا سٹوری اور کیرالی سٹوری تو سبھی کو دیکھنا چاہیے ہم یوگی آدھتنات کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر کہا گیا خاص کر پچھلے کچھ سالوں میں جو بولیوڈ میں موویز بنائی گئی ہے ان میں اسلام کے خلاف بہت زیادہ نفرت فیلائی گئی ہے اور سلمانوں کو داشتگرد کے طور پر دکھایا جا رہا ہے آج ہم ایسے ہی ایک سانگ کے بارے میں بات کریں گے اس پروپیگنڈا کو اور زیادہ فیلا رہا ہے جو کہ مسلمانوں کو ہی صرف غلط نہیں دکھا رہا ہے بلکہ وہ اس بات پر بھی سوال اٹھا رہا ہے کہ خدا نوزب اللہ ظالک اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے یہ صرف اور صرف لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جو وہ فیلا رہے ہیں اس گانے کی اس لائن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو وہ اس سے بات کرے کیا اس انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ جس خدا نے سورج کو بنایا ہے یہ انسان اگر اس سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا تو یہ کیسے اس اپنے مالک اپنے بنانے والے سے بات کر سکتا ہے اگر یہ انسان سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ اس کے بنانے والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے کیا اس میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے اس کے بعد اس گانے میں یہ کہا جاتا ہے اگر خدا ٹوٹے دلوں کو جوڑ نہیں سکتا تو وہ کیسے دن کو رات میں بدل سکتا ہے گانے کی اس لائن میں یہ لوگ سور زمر کی پانچویں آیت کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی نے آسمانو اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے سب ایک طاقت مکرر تک چلتے رہیں گے دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے تو گانے کی اس لائن میں یہ ساف سا سور زمر کی پانچویں آیت کو غلط ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور لوگ اس کو بہت انجوائی کر رہے ہیں اور تو اور پتہ نہیں کتنے مسلمان اس گانے کو بڑے ہی شوق کے ساتھ سن رہے ہیں اور انجانے میں ہی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں یعنی کہ وہ انجانے میں ہی اپنے قرآن مجید کو غلط ثابت کرتا ہوا رہے ہیں اس کے بعد اس گانے میں یہ ساف سا کہا جا رہا ہے کہ نوزب اللہ ظالق خدا موجود ہی نہیں ہے اور یہ ساف سا کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو پاگل بنایا ہوا ہے جن لوگوں نے اس کو کہا کہ خدا موجود ہے کیا ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ خدا کے ہونے پر سیدھے سیدھے سوال اٹھا رہا ہے پہلے تو یہ قرآن کی آیت کو غلط ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے اور صاحب صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نوزب اللہ ظالق موجود ہی نہیں ہے بس یہ لوگوں کی فیلائی ہوئی باتیں ہیں کیا ان لوگوں میں ہمارے نبی بھی نہیں آتے جنہوں نے ہمیں خدا کو پہچاننے کی عقل دی ہے تو کیا یہ سیدھے سیدھے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سوال نہیں اٹھا رہا ہے انگلی خڑی نہیں کر رہا ہے کہ اس نے لوگوں کو غلط بتایا ہے کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں خدا کے بارے میں بتایا اسی نے ہمیں خدا کے ذات کے بارے میں سمجھایا اور تو اور اگر آپ اس گانے کے لفظوں پر دیان دوگے تو ہر جگہ خدا یا رب ورڈ استعمال کیا گیا ہے کسی جگہ پر بھی اس نے بگوان یا پوئی اور لفظ خدا کے لئے استعمال نہیں کیا ہے اللہ کے لئے استعمال نہیں کیا ہے اس سے یہ ساب ساب مسلمان بچوں کو بہکانا چاہتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ تصور ڈالنا چاہتے ہیں کہ نوز بلا ذالک اس کائنات کا مالک کوئی نہیں ہے یہ کائنات خود ہی بنی ہے اور یہ ایک دن خود ہی ختم بھی ہو جائے گی اور ہم لوگ شاید اس گانے کو بول کے اور سن کے اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی نشانیاں بیان کی ہے جس سے مسلمان کو یہ پتا چل سکے کہ یہ کتاب حقیقی ہے اور کائنات کا مالک اور خالق صرف اور صرف وہی رب وہی اللہ ہے اگر آپ اس گانے میں جس بندے نے ایکٹنگ کی ہے وہ نواز الدین صدیق کی ہے جو خود بھی ایک مسلمان ہے لیکن اس نے بھی اس بات کو سمجھا نہیں پیسوں کی لالش میں اس نے ایسے گانے میں ایکٹنگ کی ہے جو کہ اس کے رب کے ہونے یا نہ ہونے پر سوال اٹھا رہا ہے اس سے بڑا شرم کا مقام مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے رب پر سوال اٹھایا جا رہا ہے اور وہی اس گانے کو انجوائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم ملیں گے پھر کسی انفارمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ